بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں ہم M.E.S. کا 25 مارچ 2022 کو جو سب انجینئر کا پیپر ہوا ہے وہ پیپر ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ M.E.S. کی تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھئے گا یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا فرسٹ کوئسچن تھا اس میں اگر ہم گورنر جنرلز کی بات کریں تو پاکستان کے فرسٹ جو گورنر جنرل تھے وہ قائد آزم محمد علی جنہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں چار گورنر جنرلز رہ چکے ہیں ان کے اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں تو پہلے جو گورنر جنرل تھے وہ تھے ہمارے پاس محمد علی جنہ اور دوسری نمبر پر خواجہ نازم الدین تیسرے تھے سر غلام محمد اور چوتھے تھے سکندر مرزا سو یہ چار گورنر جنرلز رہ چکے ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنشل سسٹم آیا پاکستان میں تو پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ سکندر علی مرزا ہی بنے تھے سیکنڈ کوئسٹن کچھ اس طرح سے تھا پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈسٹرک ہے ایریا کے حوالے سے وہ چاگی ہے چاگی بلوچستان میں ہے اور اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے ایڈ میں حملے بھی چاگی کے مقام پر کیے تھے چاگی جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے which صحابی's name is mentioned in the holy قرآن قرآن مجید میں حضرت زید بن حارس کا جو نام ہے وہ mentioned ہے حضرت زید بن حارس اس کا کریکٹ آنسر ہے اور سورہ احزاب میں یہ ذکر ہے اس کے علاوہ اور کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں حضرت زید بن حارس اس کا کریکٹ آنسر ہے when did فاطمہ جناہ جوائنڈ آر انڈیا مسلم لیگ تو یہ بھی ایک ریپیٹڈ کوئسشن ہے فاطمہ جناہ جسے مادر ملت بھی کہا جاتا ہے انہوں نے 1939 کو مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈینٹل سرجن بھی تھی پروفیشن کے حوالے سے اور یہ قیدیعظم محمد علی جناہ کی سسٹر تھی اس کے ساتھ ساتھ اکتیس جولائی اٹھارہ سو تیرانے وے کو یہ پیدا ہوئی تھی اور یہ وفات کب پا گئی یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں when فاطمہ جناہ ڈائیڈ how many prophets mentioned in the holy قرآن سو قرآناء مجید میں 26 قریب 26 نبیوں کا ذکر ہے سو یہ ساری لسٹ بھی ہم نے دے دی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور یہ ساری نبیوں کے حضرت شعب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اور آخر میں 26 نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو اس طرح 26 نبیوں کا ذکر ہے قرآناء مجید میں اور سب سے زیادہко ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا جو میوزیم ہے وہ کراچی میں ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جو میوزیم ہے وہ پیریس میں ہے فرانس میں پاکستان میں جو ہے وہ کراچی میں ہے k is 40m south west of l if m is 40m south east of l then m is in which direction of k so اس کا east جو ہے correct answer ہے اسے آپ خود بھی solve کر سکتے ہیں لیکن correct answer جو ہے اس کا east ہے اور k اور l کی جگہ یہاں paper والے کبھی کبھی نام بھی دے دیتے ہیں کسی کا جیسے اکرم ہو گیا ارشد ہو گیا لیکن correct answer جو ہے اس کا east ہے sound cannot travel through vacuum vacuum جو ہے اس کا correct answer ہے اور کیا وجہ ہے کہ sound travel نہیں کر سکتا vacuum کے ذریعے وہ reason بھی یہاں پوز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں how many muslims participated in the battle of اہد جنگ اہد میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی تھی تو ان options میں جو correct option ہے وہ ہے ایک ہزار جنگ اہد میں تقریباً ایک ہزار مسلمانوں نے شرکت کی تھی اور قریش کی طرف سے جو لیڈ کر رہے تھے جنگ اہد میں وہ تھے ابو سفیان الحدیبیہ تریٹری was described by جو حدیبیہ ہوا تھا صلاح حدیبیہ اس کو کس نے لکھا تھا تو اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو کہ اسلام کے فورت کیلف تھے انہوں نے اس کو لکھا تھا اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل ہے یہاں اور ورڈ حدیبیہ کا کیا مطلب ہے یہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کیونکہ یہ کوششن بھی پوچھا گیا ہے بی فور اسلام موسٹ آف دہ عرب ورشپڈ سو یہ آئیڈلز کو آئیڈل کہتے ہیں بتوں کو پوجہ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بت پرست تھے زیادہ تر اور حبل جو تھا ان کا سب سے بڑا جو ہے بت تھا حبل جس کا نام تھا کس ملک کو امبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے سو وہ ملک جو ہے فلسطین ہے کیونکہ بہت سے فلسطین میں بہت سے نبی پیدا ہوئے بہت سے نبی انتقال کر گئے تو انہیں سرزمینے نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے لینڈ آف پرافٹس بھی کہا جاتا ہے ہی ڈیش ہیر یسٹرڈے سو یہاں کمز کم ویل کم کمنگ تو نہیں آسکتا کیونکہ یہ یسٹرڈے لکھا ہوا ہے تو یہ پاسٹ کو شو کر رہا ہے یعنی کہ وہ کل یہاں آیا تھا سو یہاں پاسٹ انڈیفنیٹ کے لیے ہم سیکنڈ فارم آف ورب کیم لگائیں گے کیم is the second form آف ورب اس کے علاوہ یہاں یسٹرڈے لکھا ہوا ہے جب بھی یسٹرڈے آہ لاسٹ نائٹ لاسٹ ڈیر لاسٹ ڈیر لاسٹ منت اس طرح کے ورڈ آ جائیں تو وہ سینٹینس پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہوگا اور اس کی جو سیکنڈ فارم ہے وہ ہے کیم فرسٹ فارم کم ہے سیکنڈ فارم کیم ہے تو اسی لیے یہاں کیم آیا ہے سیمپل سینٹینس جو بھی ہوں گے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے ان میں سیکنڈ فارم آف ورب یوز کیا جائے گا لیکن اگر کوئی سینٹینس ایسا ہے جس میں کوششن پوچھا جا رہا ہے تو وہاں ہم فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے لیکن سیمپل کے ساتھ ہم سیکنڈ فارم آف ورب یوز کریں گے The teacher will punish him سو یہ ایکٹیو کا سینٹینس ہے اس کو پیسے میں بنائیں گے تو یہ سیمپلی ہوگا He was punished نہیں ہوگا کیونکہ will ہے یہاں will future کو represent کرتا ہے سو اے option incorrect ہے He is اس تو نہیں آئے گا کیونکہ present کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے He will have been یہ future perfect ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ future indifference کا سینٹینس ہے سو سی میں He will be punished by the teacher اسی طرح یہ پیسے اس کا بنے گا سبجیکٹ اوبجیکٹ کی جگہ چلا جائے گا اوبجیکٹ سبجیکٹ کی جگہ چلا جائے گا اور third form of ورب بھی یوز کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بائے کی اگر ضرورت ہوگی تو بائے کو بھی یوز کیا جائے گا پیسے میں رجب کے کیا معنی ہے اگر ہم بات کریں رجب کے تو رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا سو یہ جو ہے مہینہ ہے اسلامی جمادل آخر جو ہے اس کے بعد آتا ہے اور شابان سے پہلے آتا ہے رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا سو تعظیم کرنا جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے which country is called as land of mountains so land of mountains in options میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے نیپال نیپال کو پہاڑوں کی سرزمین کہا جاتا ہے because پہاڑ زیادہ ہیں اور دنیا کی highest جو mountain ہے وہ بھی نیپال میں ہے جسے mount everest کہا جاتا ہے اور دنیا کی جو سب سے زیادہ highest mountains ہیں وہ نیپال طببت یعنی کہ چائنہ اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور 14 جو mountains ہیں دنیا کے سب سے بڑے وہ ان تینوں ملکوں میں پائے جاتے ہیں سو یہاں جو correct answer ہے وہ ہے نیپال سائپرس ایز اگر ہم سائپرس کی بات کریں تو یہ کوئی continent city یا colony نہیں ہے بلکہ یہ island ہے ایک جزیرہ ہے سو سائپرس is an island island جو ہے اس کا correct answer ہے اور یہ eastern mediterine siege اس کے south میں ہے سو یہ اس کا correct answer یہ ہے کہ یہ ایک island ہے the battle of اہد was fought in which hijri سو battle of اہد جنگ اہد تین hijri کو لڑا گیا تھا سو تین hijri جو ہے third hijri اس کا correct answer ہے اس کے ساتھ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ قریش مکہ کی طرح سے ابو سفیان اس کو lead کر رہے تھے سو اس کا جو correct answer ہے third hijri the event of miraj is mentioned in the surah so واقع miraj کا ذکر ہے وہ بنی israel surah بنی israel میں آیا ہے اور واقع miraj جو ہے یہ رجب کی مہینے میں آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ اللہ سلام تشریف لے گئے تھے آسمان پر اس کا correct answer ہے Conqueror کہتے ہیں جو فاتح ہو جو جیتنے والا ہو winner ہو سو حضرت سعید بن ابی وقع رضی اللہ عنہ کو فاتح ایران یا پھر Conqueror of ایران کہا جاتا ہے اور یہ جو مدفون ہیں وہ مدینہ منورہ میں جنت البقی میں مدفون ہیں اور سعید بن ابی وقاست یہ اس کا correct answer ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا اس پر جب آپ کل کریں گے تو اس پر تمام mcq جو بھی مل رہے ہمیں وہ آپ کو مل جائیں گے چاہے وہ data administrator کا ہو assistant data administrator کا ہو یا assistant کا ہو جو ہے copier operator کا ہو telephone operator کا ہو draft man کا ہو store man کا ہو deo کا ہو stenotypist کا ہو ہر کسیم کے past پر پر یہاں آپ کو مل جائیں گے اس کے ساتھ اور اس ویب سائٹ پر آپ current affairs کی بھی تیاری کر سکتے ہیں انگلیش کی بھی تیاری کر سکتے ہیں پاک study کی بھی computer کے related تمام آپ کو mcq مل جائیں گے اس ویب سائٹ کو ضرور visit کریں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دعاو میں یاد رکھ گا اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ